نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org n a i s u v a h dot o r g اسلام علیکم نئی صبح کے انٹیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے آڈیو لرننگ ٹیٹوریلز کے ساتھ میں ہوں آئیشہ احمد آج ہم بنانا سیکھیں گے دال چاوال دال بنانے کے لیے ہمیں جن اجزہ کی ضرورت ہے ان میں مسور کی دال ایک کپ مونگ کی دال ایک کپ ہرہ دھنیا ایک گٹی پودینہ ایک گٹی ہری مرچ تین سے چار ادھت یا حضب زائقہ سرخ مرچ پاورڈر ایک ٹیبل سپون حلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون ٹیماتر ایک پاؤ پیاز تین ادھت لیسن سات سے آٹ ادھت رائی دانہ ایک ٹی سپون کڑی پتہ چند پتے نمک ہزب زائقہ دال بنانے کی ترکیب سب سے پہلے مونگ مسور کی دال ایک دیکچے میں ڈال کے دھو لیجئے دھونے کے بعد دال کو اتنے پانی سے بھگویں کہ پانی دال سے دو اینچ اوپر رہے اب اس کے بعد اس میں آدھے سے زیادہ ہرہ دھنیا کی گٹھی پودینہ کی آدھی گٹھی ٹیماتر ایک پاؤ رفلی چاپ کر کے ڈال دیں پیاس دو عدد رفلی چاپ کر کے ڈال دیں ہری مرچیں چاک کر کے ڈال دیجئے اس کے بعد اس میں آپ چار سے پانچ عدد لیسن کو چھیل کے اس میں شامل کر دیں سرخ مرچ پاورڈر کالی مرچ پاورڈر اور حلدی اس میں ڈال دیں اور اس کو چولے پہ گلنے کے لیے رکھ دیجئے پہلے تیز آنچ پہ ڈال کو اُبالنے کے لیے رکھیں ڈال میں اُبال آنے کے بعد ترمیانی آنچ پہ ڈال کو گلالے ڈال جب خوشک ہونے لگے اور اس میں پانی ختم ہو جائے تو آپ نے ڈال کو گھوٹ لینا ہے ڈال کو گھوٹنے کے بعد ہز بے منچہ اس میں پانی شامل کر دیں گھٹی ہوئی ڈال میں بکایا رکھا ہوا ہرادھنیا پودینہ شامل کر دیں اب بگھار کی تیاری ہم کریں گے جس میں سلائس کیوی ایک ادت پیاز سلائس کیے وے دو سے تین لیسن کی کلیاں رائی دانا اور اوائل یا گھی شامل کریں گے سب سے پہلے فرائے پین چھولے پر رکھیں اس کے اندر دو سے تین کھانے والے چمچے آئل شامل کریں گے اس میں ایک ٹی سپون رائی ڈال دیں گے جب رائی کے چٹکنے کی آواز آنے لگے تو اس میں ہم پیاز شامل کریں گے پیاز شامل کرنے کے بعد اس کو فرائی کریں پہلے تیز آنچ پر اس کے بعد پھر ہلکی آنچ کر کے اس کو سرخ ہونے تک پکائیں سرخ ہونے سے پہلے جب اس میں خوشبو آنے لگے اس میں لہسن کو شامل کر دیں لہسن کی بھی جب خوشبو آنے لگے تو اب اس میں کڑی پتے کی چند پتے شامل کر کے اسے فوراں دال کے اوپر ڈال دیں دال میں ڈالنے کے بعد اس میں نمک چیک کر لیں حضب زائقہ جتنی ضرورت ہو اور ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ ڈال کو اوپر ڈال کر گرم گرم نوش فرمائیں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اگلی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے رابطے کے لیے